انتہائی 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 اہم میسج اور کچھ اعلانات ہیں آپ تمام ملازمین خواہ وفاق کے اندر ہیں یا صوبوں کے اندر ہیں اس کو فیس بوک آئیڈیز سے اپنے ویٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کریں وہ تمام ملازمین جو تنخواہوں میں تفریق کا شکار ہیں جو پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رنٹ میڈیکل کنونس الاؤنس اور ہائرنگ کے اندر اضافے کے منتظر ہیں جو اس امید کے ساتھ سرکاری نوکری کے اندر آئے تھے کہ بڑھاپے کا آخری سہارا ان کی پینشن ہوگی جو کنٹریکٹ یا ڈیلی ویجز کی اوپر ہیں ان کو آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ سال ہو چکے ہیں تمام کیٹیگریز اس میں ٹی ایل اے ہیں کنٹیجنٹ پیڈ ہیں پی ایم انویلٹ پیکج کے ملازمین ہیں اور وہ منتظر ہیں مستقلی کے لیے مگر انہی کے محکموں کے اندر جب پوسٹیں آتی ہیں تو من پسند لوگوں کو مستقل بنیادوں کی اوپر بھرتی کیا جاتا ہے اور اس میں مزید بات کی جائے تو کم از کم اجرت خاص طور پر کلاس فور کے جو ہمارے ملازم ہیں اگر پچاس ہزار ان کی تنخواہ ہو جاتی ہے تو گزارہ تو پھر بھی نہیں مگر بائزت طریقے سے کچھ گزارہ ممکن ہو سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ملازم جن کے ادارے بندش کی طرف جا رہے ہیں فاوابڈا کی بات ہو یوٹیلٹی سٹور کی بات ہو یا پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے بات ہو تو ہمارے وابڈا کی جو ڈسکوز ہیں اس کے ملازمین ہمارے پوسٹ آفیس کے ملازمین وفاقی سیکیٹریٹ کی جو منسٹریس ختم کی جا رہی ہیں ملازمین سرپلس جب ہوں گے سینئارٹی کا ان کے مسائل اور یہ ساری چیزیں یہ تمام ساتھی اس میسج کو شیئر کریں وہ تمام ملازمین اگر میں صوبوں کی بات کی جاؤں یہ تو مشترکہ ایشوز تھے جو لیو ان کیشمنٹ سے متاثر ہو رہے ہیں سکولوں کی نچکاری کے حوالے سے متاثر ہو رہے ہیں کل چھبیس تاریخ کو آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس نے پاکستان بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی وفاقی سیکیٹریٹ کے اندر وزارت خزانہ کے سامنے کل احتجاجی مظاہرہ ہے ہر صورت میں ساتھی اس مظاہرے کے اندر شرکت بھی کریں اس میسیج کو شیئر بھی کریں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے ہم نے جو احتجاجی مظاہرہ ہے اس کو ہر صورت میں نماز اور کھانے کے وقفے سے پہلے ختم کرنا ہے پنجاب کے اندر ہمارے جو اسکول نچکاری کی طرف جا رہے ہیں پینشن ری فارمز کا ایشو ہے لیو ان کیشمنٹ کا ایشو ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس حوالے سے ہمیں یقین دہانی بھی دلوائی ہوئی تھی آج ماشاءاللہ ایک بہت اچھی خبر مجھے سننے کو ملی کہ میکسیمم بلکہ ساری تنظیمیں جو ہیں پنجاب کے ٹیچرز کی جو مختلف گروپوں میں دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں ایک بہت بڑا نام پنجاب ٹیچرز کے اندر حافظ غلام مہیدین صاحب بشیر وڑاک صاحب کی ان کے ساتھ جو کنوینئر ہیں آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل تمام تنظیموں کے جی ٹی اے کا نام سے انہوں نے الائنس بنایا ہے ان کے ساتھ ان کی ایک پوزیٹیو میٹنگ ہوئی ہے اور تمام ٹیچرز کمیونٹی اپنے ٹیچرز کے ایشیوز کی اوپر جو ہے وہ الحمدللہ کٹھی ہوگی اور کل لاہور کے اندر سیول سیکیٹریٹ کے سامنے دن یارہ بجے جتنے بھی ملازمین ہیں آپ سے درخواست ہے کہ پینشن اسلحات کے لیے ٹیکسیس کے اندر جو سو فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے لیے لیو انکیشمنٹ کا جو کالا کانون صرف پنجاب کے اندر ہے اس کے لیے آپ نے آنا ہے یہ ایشیوز پنجاب سے ہی حال ہونے خیبر پختونخواہ کے ہمارے تمام گئیور ملازمین پینشن ریفارمز وہاں پہ کسی حد تک پہلے آ چکے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ایک سمری تھی پینشن اسلحات کے نام کے اوپر اس میں فیملی پینشن کو جو ہے نوٹیفیکیشن اس کے کر دیئے گئے ہیں کوئی ارلی ریٹائرمنٹ کی طرف جاتا ہے تو تین پرسنٹ اس کا سرچارج ڈال دیا گیا ہے جو اصل چیز جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کسی بھی ٹائنگ جس کا نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے وہ آپ کی پینشن کی جو ایک رننگ بیسک پہ چل رہی ہوتی ہے وہ تین سال کی غالباً اب دو سال کر دیا اس کی ایوریج اس ایوریج کا جو ہے ستر یاسی فیصد جو ہے وہ کیا جائے گا تین سال کی ایوریج کا اور اس کے بعد اگر کسی کی ایک لاکھ پینشن بنتی تھی وہ ساٹھ ہزار ہو جائے گی یہ تمام ایشوز ہیں وابڈا کے تمام ملازمین کے پی کے کی جو میں خاص طور پر بات کی جاؤں تو دو ایڈ ہاک ریلی فلانسز ابھی تک اس کے اندر جو ہے ان کے کاٹ لیے گئے ہیں تمام صوبوں میں مل رہے ہیں جو کولیکٹیو ایشوز ہیں ہماری لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی اپگریڈیشن ایسسیز بہت سے میجر ایشوز ہیں پروینسز کے آل ریڈی چارٹرہ بیمانڈ دیا ہوا ہے آپ تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ کل میسیج لمبا ہو جائے گا میں اس کو مقتصر کر رہا ہوں کہ کل دن دس بجے وفاقی سیکیٹیریٹ خیبر پختونکفا کے تمام ازلا لاہور کے اندر سیول سیکیٹیریٹ اور جو ساتھی کسی مجبوری کی وجہ سے سیول سیکیٹیریٹ نہیں پہنچ سکتے اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے اپنے ازلا کے اندر جو آپ کے پریس کلپز ہیں وہاں پہ آپ نے احتجاج کرنا ہے اینٹ کے اوپر میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ ملازمین بہت سے مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور جب بھی تحریک کوئی چلتی ہے تو ہم نے آپ کے وعدے کی اوپر ایک اعتبار کیا آپ نے غالباً اس کو کوئی سیاسی وعدہ سمجھ لیا تھا بٹال گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس اپنے ملازمین سے جو کمیٹمنٹ کرتی ہے وہ اس کو پورا کرنا قیادت کی اوپر فرض ہے ہم نے اپنے ملازمین کو جواب دے ہیں جب تک یہ ایشو ریزول نہیں ہوں گے آل گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس جو ہے پورا من احتجاج کا راستہ اپناتا رہے گا اور احتجاجی مظہروں کے بعد جو آخری حل ملازمین کے پاس ہے پورا من دھرنے کا جو کہ چودہ اکتوبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پھر پورے پاکستان بھر سے ملازمین آ کے بیٹھیں گے اور پورے پاکستان بھر کے ملازمین جب بھی وفاق میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ کے بیٹھیں دھرنا دیا ہے تو پھر پورے پاکستان بھر کے ملازمین نے پچیس فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس بھی لیے پندرہ فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس بھی لیے تمام ڈھاک ریلیف آلاؤنسز بنیادی تنخواہ کے اندر زم بھی کروائیں رننگ بیسک وے کی اوپر پینتیس فیصد جو ہے وہ اضافہ بھی لیے حالیہ بجٹ کے اندر پچیس فیصد اضافہ بھی لیے اور چوبیس تاریخ کو جو ہمارے دیگر ایشوز ہیں پینشنز کے حوالے سے تمام ملازمین کل کا احتجاج بہت امپورٹنٹ ہے یہ ڈیریکشنز سیٹ کرے گا چودہ اکتوبر کی تمام ملازمین نے اب درمیان شر پسند ناصر کی نگرانی بھی رکھنی ہے پور امن احتجاج ہمارا حق ہے ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں ہمارے احتجاج کے اندر آج تک ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اور کل بھی یہ روایت قائم رہنی چاہیے غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی رہیں گے جو بھی منتخب گورنمنٹ ہے بینگ سیول سرونٹ سرکاری ملازم ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں مگر قطع ان پالیسیز کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہیں جو کہ ملازمین دشمن ہیں کہ ہم ایک شاک پہ تو بیٹھے ہیں اور تنے کی سائیڈ سے وہ شاک کاتی جائے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ان پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور ریکمینڈیشن سفارشات پرپوزلز ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ بیٹھا جائے قیادت کے ساتھ بیٹھا جائے انشاءاللہ بہتر سلوشنز ہم بھی ملازمین ہیں اپنے مسائل کو مدنے نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کے وسائل کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ہم وہ چیزیں سامنے رکھیں گے ملازمین کے اندر ایک بچینی کی لہر جو پھیل رہی ہے اس کو دور کیا جانا بہت ضروری ہے اور آپ تمام ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے آپ یہ امید رکھیں کہ مسائل حل ہوں گے تو کبھی نہیں اور دو شیر میں ہمیشہ پڑھتا ہوں وہ آپ کے لیے ہیں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو اور سب سے آخر میں اگر ہم اتفاق اتحاد کے ساتھ نکلے جس طرح سے ماضی میں نکلے ہیں کہ جب اپنا کافلہ عظموں یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ وہی سے نکلے گا تو جو ایک ڈی ای 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 ایOOOO کو جو آڈرز جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں پنجاب کی اندر کے ملازمین جو ہے پانچ بجے تک کل دفتروں کے اندر بیٹھیں گے کاش ہی وزیر اہلا پنجاب نے جو ایک وعدہ کیا تھا وزارت خزانہ اس کی اوپر عمل درкомت کرتی اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی کہ لیو انکیشمنٹ کا قانون واپس لے لیا گیا ہے جو ایک کمیٹمنٹ تھی اداروں کی نشکاری نہیں ہو رہی ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے کی اوپر جو ان کی ایک کمیٹمنٹ تھی تو ملازم جو ہے جشن بھی مناتے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرتے تو وزیراعالہ صاحب صاحبہ سے بھی درخواست ہے کہ آپ خدارہ یہ نوٹ کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے جو ملازمین اور حکومت کو عاملے سامنے لانا چاہتے ہیں جو اضافے بجٹ کے اندر بھی دیئے ہیں اس سے بہت بہتر ریکمنڈیشن ہم دے سکتے تھے گورنمنٹ کے کچھ پیسے بھی بچ سکتے تھے اور یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی جب نیگوسییشن میں ہائے بیٹھے فائننس والوں کو بھی بٹھایا جائے اگر ہم اپنی جائز آئینی مطالبات کو ثابت نہ کر سکے اگر وہ جائز مطالبات تھے تو چیف منسٹر نے فائننس سیکٹری یہ سارے پین پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن اس کی اوپر موجود ہیں صرف عمل کرنے کی باری ہے اور جب پین پینشن کمیشن یہ ریکمنڈ کرتا ہے کہ ان کو یہ یہ مرات دی جائیں تنکاؤں میں تفریق ختم کی جائے اس وقت تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں مگر جب اپنے لوگوں کو نواز نہ ہوتا ہے تو پیسے آ جاتے ہیں ایسا قطن نہیں چلے گا ویٹ پروف بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے جو ہمارے منتخب نمائندے مسلم لیگ نون کے پپلز پارٹی کے ہمارے منتخب نمائندے سندھ کے اندر اور پی ٹی آئی کے خیبر پختونخواہ کی اندر ہم وہ ڈاکومنٹس وہ ساری چیزیں دکھائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالی جس میں محروم ملازمین کا حق مارا گیا اور ان کو حکومت کے عام نے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے پیسوں کا زیادہ بھی کیا گیا ہے اور جو ملازمین کے اصل مسائل تھے وہ وہی تک ہیں اس میسیج کو شیئر کریں پنجاب کے حوالے سے ایک تاثر کچھ لوگ شاید یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید ٹیچرز اکیلے ہیں میں بڑا واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ٹیچرز جتنے بھی پروٹیسٹ کے اندر ہیں وہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز کا حصہ ہے کل دس تاریخ کو احتجاج ہوا تھا یہ تمام ساتھ ہی اس کے اندر موجود تھے میٹنگ اندر کوئی بھی یونین اسوسییشن کسی ٹیچر کے ایک فرد کو کسی ٹیچر کی ایک یونین کو یا ٹیچرز کے الائنز کو اکیلہ نہ سمجھا جائے پورے پاکستان بھر کے ملازمین اکٹھے انشاءاللہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز کے پلیٹ فارم اس میسیج کو شیئر کریں تمام ساتھ ہی اس میسیج کو شیئر کریں صبح اپنی شرکت کو یقینی بنائیں بہت شکریہ